افغانستان پر طالبان کے کب سے کچھ اے ماں گزر چکے ہیں اس وقت افغانستان میں کیا صورتحال ہے اس پر گفتگو کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے افغانستان کے صوبے پر تک کدار حکومت کی سابق میئر زریفہ غفاری ہمارے ساتھ جرمنی سے موجود ہیں زریفہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام میں وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ افغانستان اس وقت چھوڑنے پر مجبور ہوئیں میرے لئے سب جانتے تھے بہت زیادہ دو تین بار پہلے بھی میری پاپا کو شہید کیا گیا اور اس کی ساتھ جتنی بھی اور پرابلم سے وہ بھی تھا لیکن افغانستان کو ابی چھوڑنے کی کوئی بھی وجہ پرسنل نہیں تھا مجھے کبھی بھی کئی بھی یہ سا کچھ ہنٹ ملتا تھا کہ میری بہنیں ابی بی انورسیتی جات سکتے ہیں میری ماں آپ جرمنی میں بیٹھیں ہیں ایک ظاہر سی بات ہے گھر تو افغانستان ہے اور آپ وہاں سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ افغان لوگوں کی شہریوں کے آپ مدد کر سکے ہیں اسیسٹنس ان پروٹیکشن آف افغان ممن کے نام سے آپ ادارے کی تحت مدد بھی کر رہی ہیں کمنگ باک تو دی پریزنڈے افغانستان غربت تو ضریفہ پہلے بھی افغانستان میں رہی ہے لیکن اس دفعہ صورتحال مختلف ہے روزانہ کی بنیاد پر ایسے خبریں سنتے ہیں کہ لوگ وہاں پر اپنے گردے بیچ رہے ہیں اپنی بچیاں بیچ رہے ہیں تو اب جب یہ بھی ہو جائے گا اور اگر صورتحال تبدیل نہیں ہوتی اس دوران تو اگلا قدم شہریوں کا کیا ہوگا بہت واضح اور بہت لائک سو کلیر سچویشن کو اگزاکلی در وائٹ وائے ہندل کرنی کی کوئی بھی سٹیپ لانتانی ڈی بھی سنگید تک جویشن کو در ایسے خبریں زیاد بھی سنگید جو بھی سنگید تک ریز سنگید تک ریز سنگید تک ریز سنگید تک وکر اے شرگ کل وقت اجتا ہماراً پر ڈالیانیہ جنگ اٹھٹکا ہے تک برای ادھٹکا ہے ان کو اطلاق سے اماراً ہے اس کو اطلاقی صاحب واست کر کسی آباً قرآن مجھے لگل اشترا ہے آفغانیسا کے ساتھ میں تک فقیل اپس افغانیسان سے چاہتر ہے ہو رہا ہے لیکن we need to we need to separate that and we need to divide that and we need to clear it. اگر یہ situation Taliban handle نہیں کر سکتے اگر یہ لوگ عوام کی خاطر نہیں رکھ سکتے عوام کی serve نہیں کر سکتے تو definitely they will not be able to ask or gain the international legitimacy and recognition as well. کیا کرنا چاہیے اگر آپ سے کہیں کہ آپ بطور human rights activist بطور اگران politician جو suggest کریں کہ اس وقت اگرانستان کے مسئلے کا یہ حل ہے کیا کہیں گے آپ first international community need to put humanitarian rights human rights humanitarian assistance humanitarian aids at the first of any discussion anywhere or anything secondly we need to open borders hacks and places an area to those who are not exactly safe in afghanistan and want to come out afghanistan میں جب بھی governments آئی ہیں political changes آئی ہیں جو بھی ہوا ہے afghanistan کے عوام کو afghanistan کی public کی جیسے opinion ہے exactly right way وہ copy-paste نہیں ہوئی اس میں we need to this time listen to public we need to hear them we need to ask them for their own needs ڈھریفہ آپ جو ہیں human rights پر زور دے رہی ہیں اور آپ کریں کہ افغان عوام کیا چاہتے ہیں اس میں بات کی جائے یہی پہ میں ایک آخری سوال آپ سے خواتین کے حوالے سے کرنا چاہوں گی افغان عورتوں کو کبھی پردے کی پیچھے ڈال دیا جاتا ہے کبھی پردے کے سامنے لے آیا جاتا ہے کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ افغان عورت خود کیا چاہتی ہے خواتی سے票 نزال دیاری ہیں کبھی XV года потому ہرت خود기를 شانچی چاہی کو ن ChinDie پر لیکن اس دور پر گیا ایک ٹرہ چل چہتے ہو جو ہے ایک بہش ہے شکریہ کہ اگر کسی چھوٹے ویلج میں بھی کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ومن جو ابھی سڑکوں میں اپنی بیٹیاں اور بیٹے بیج رہے ہیں ان کی بارے میں کچھ کرو اگر کچھ کرنا ہے تو اس لڑکوں کے لیے کچھ کرو جو اپنی نوٹ بوک، اپنی بوکس، اپنی کلاسز اور اپنی سکول کے لیے ابھی گر میں پوٹ پوٹ کے رو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اس اک لمحے کے لیے جو ویلج کی پیوپل ہے جو کانٹری سائز پیوپل ہے وہ کبھی بھی جو سانٹر سیٹیز کی پیوپل جو رہتے تھے جو بیک سیٹیز سے جو کپیٹل سیٹیز سے ان کی لیول پہ نہیں تھے they were like they were always being were treating differently from that people so ابھی بھی وہی چل رہا ہے بہت بہت شکریہ زریفہ غفاری ہم سے بات کرنے کے لیے افغانستان کی پولٹیشن اور ہیومن رائٹس ایکٹویس جرمنی سے زریفہ غفاری ہمارے ساتھ موجود تھی مدید خبروں تذیروں کے لیے آپ میرا فیس بک کا صفحہ یوٹیوب چینل اور ٹوٹر دیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے